موسیقی دعا ہے خدا مندعالم شدقہ محمد و آل محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں پہ آنا بانیان مجلس کا حصف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرمایا ہیں جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے جو پریشان حال ہیں مولا پریشانی عدور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے کرز گائب سے ادا ہو جائیں جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفاہ کامل وائلہ نصیب فرمائے احسان الائی کے رزق میں مولا اضافہ فرمائیں مرومین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص احسان الائی کے جتنے مرومین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ تمام اور وہ تمام مومنین جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائیں شفات محمد وعال محمد نصیب ہو حسین کی جنتوں میں عالی مقام اتاو لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا وارش سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہوا قائد حقہ کے ساتھ اللہمہ کن لے ولیے کالحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیلے والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی آت اس کے نہو ورزکتا وعن وطمت اہو فیہا طویلہ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخرین یکونا بعده قصرتن رویدہی افسار الناظرین وعجزتن ناتہی اوہم الواسفین وصل اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جینا ابل قاسم محمد وعالی طیبین الطاہرین الماسمین الشرفہ اللذین ازہب اللہ انہم الرجسہ وطخرہم تطہیرہ ولعنت دائمت على آدائه مجمعین من یومنا حضا إلى قیام یوم الدین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرکانه الحمید وقوله الحق وہو وستق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انکانا لرحمن بلد فانا اول العابدین صلوات با آدھ بنا پھر بھی ایک دفعہ بلند تر صلوات بڑھ دیا توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے کہا میرے محترم عزت ماب مہینہ جس مہینے میں وہ نازل ہوا ہے کہ جس کے انتظار میں وقت نے صدیاں دیکھی ہے اور اس کے آنے کی خوشی میں مسلمان چار جانب جہاں جہاں آباد ہیں ہر گلی میں ہر بازار میں اس کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے جیشن منایا جا رہا ہے اور میں نے کہیں کہیں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ میلاد منانے کے بعد مصطفیٰ کے آنے کی خوشی منانے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ میلاد کر کے یہ مصطفیٰ کے آنے کی خوشی منا کر یہ محفل سجا کر ہم نے شاید کوئی بڑا احسان کیا ہے ہم نے شاید کوئی بڑا کام کیا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی منائی ہے ہم نے میلاد منقد کیا ہے ہم نے محفل سجائی ہے انہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے آنے کی خوشی منا کر مصطفیٰ کا ذکر کر کے تم نے کوئی احسان نہیں کیا یہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ اس کے ذکر کی تمہیں اجازت دی ہے جس کا وہ خود ذاکر ہے اللہ 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 حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھیں یہ اللہ کا لطف ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری ناکس دبانوں کو اس کامل کے ذکر کی اجازت دی ہے ورنہ مصطفیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی زبان مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی یہ اس کا ہم پہ لطف ہے یہ اس کا ہم پہ کرم ہے کہ جس کی تعریف وہ خود بیان کرتا ہے اس کی تعریف بیان کرنے کی اس نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم اپنی ناکس زبانوں سے اس کامل وجود کی اس کامل حسدی کی تعریف بیان کریں ورنہ اس کا تو نام ہی ایسا ہے نہیں آئیے گفتگو یہی سے شروع کرتا ہوں میرے چھویں امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ میرے اس مولا کی بھی اسی مہینے میں ہی نہیں اسی تاریخ میں کہ جس میں مصطفیٰ تشریف لائے اسی سترہ ربیو الول کو میرے اس صادق امام کی بھی آمد ہے اور یہ بھی رسول نے دنیا والوں کو ایک عجب درست دیا ہے کہ جس دن تشریف لائے ہیں اسی دن امام صادق کی بھی دنیا میں تشریف آوری ہے جس دن پردہ فرمایا ہے اسی دن امام حسن نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا ہے رسول دنیا والوں کو بتا رہے ہیں میں آنے کی تاریخ میں بھی آل کے ساتھ ہوں میں آنے کی تاریخ میں بھی آل کے ساتھ ہوں میں جانے کی تاریخ میں بھی آل کے ساتھ ہوں جب آنے اور جانے کی تاریخ میں آل کے ساتھ ہوں ساری زندگی میں آل کے ساتھ ہوں تو پھر خیال رکھنا جب میرا ذکر کرو آل کو نہ بھلانا آل کو شامل ذکر رکھنا بارالعرض یہ کر رہا تھا کہ اسی امام سے جا کر پوچھتے ہیں اسی امام سے جا کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ مولا آپ کے جد رسولِ خدا ختم الرسل کا جو اسمِ گرامی ہے محمد دیکھ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ میں اس تقریر کے دوران کئی دفعہ یہ پاک نام میں اپنی زبان سے دوراؤں گا جب بھی یہ نام زبان سے دورایا جائے اور آپ کے کانوں میں یہ لفظ پڑھے تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ درود پڑھے بہوادِ بلان پڑھیں یا نہ پڑھیں اپنے دل میں درود ضرور پڑھیں اس نام پر درود پڑھنا اتنا بڑا واجب ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر واجب نماز کے دوران بھی میرے نبی کا زبان تمہاری کان میں پڑھ جائے میرے نبی کا نام تمہارے کان میں پڑھ جائے نماز روکو پہلے درود پڑھو اللہ حاکت یا نماز میں کسی جگہ پہ آپ نے نماز شروع کر دیا آپ الحمد پڑھ رہے ہیں حکم شریعت یہ ہے الحمد روک دو پہلے درود پڑھو پھر الحمد پڑھو کوئی دوسری سورہ پڑھ رہے ہیں سورہ کو روکو پہلے درود پڑھو پھر سورت کو مکمل کرو رکو میں اس کی تسبیح ہو رہی ہے اس کی حمد ہو رہی ہے اس کا حکم ہے اگر اس کا نام آگیا میری تسبیح روک دو اس پہ درود پڑھو کوجہ و توجہ میرے شیعہ سنی دوست میرا میرا ذکر روک دو اس کے ذکر کو مقدم رکھو تو یہ نام جب بھی میری زبان سے آئے آپ کے کانوں تک پہنچے تو اپنے دل میں درود ضرور پڑھ لیجیے آکے شخص نے میرے مولا سے سوال کیا مولا آپ کے جد کا نام ہے محمد اس کا مطلب کیا ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہے امام نے ارشاد فرمایا کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان ہو توجہ 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 موزن پر سوال پوری کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف بیان ہو اسے محمد کہتے ہیں وہ بھی کوئی معرفت والا آدمی تھا کاتوں کو باندھ کے کہنے لگا مولا پھر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مجھے اتنا بتائیے کہ کیا کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کی نہیں بیان ہوتی توجہ 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 میرے شیعہ سنی دوست کیا پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کی بیان نہیں ہوتی انسان اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں جن اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں چریند پریند دریند سب اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں یہ تو ساری محدود مخلوقیں اپنی جگہ پہ یہ تو اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی ایک لا محدود مخلوق ہے جو ملائکہ ہے جو فرشنے ہیں جو اتنی تعداد میں ہیں جن کی تعداد کا اندازہ ہی ممکن نہیں ہے وہ ہر لمحے اس کی تعریف کر رہے ہیں کوئی قیام میں کر رہا ہے کوئی رکوع میں کر رہا ہے کوئی سجدے میں کر رہا ہے کوئی قوند میں کر رہا ہے کوئی تصویر کی صورت میں پڑھ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کر رہا ہے اسے محمد ہونا چاہیے خدا کی قسم اگر کوئی مولوی ہوتا تو وہ جواب نہ دے سکتا لیکن وہاں مولوی نہیں وہاں مولا تھا اللہ اکبر جی ہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے جس عملے کے لیے میں محنت کر کے آ رہا ہوں وہاں مولوی نہیں تھا وہاں مولا تھا مولا نے پلٹ کر اسے جواب دیا تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سراسلے کے سریعہ تک اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب دے کیا اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی اور اللہ ہے ہائے ہائے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے کیا اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی اور اللہ ہے اس نے کہا پلٹ کر نہیں نہیں اللہ وحدہ حولہ شریک ہے کائنات میں کوئی دوسرا اللہ موجود ہی نہیں ہے اس وقت امام نے فرمایا ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ اللہ ہے اور اللہ جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے یا حسین کی ماں آپ کو سلامت کریں زندگیہ در آزباب ساری کائنات مل کے جس کی تعریف کرے وہ اللہ ہے اور اللہ جس کی تعریف کرے وہ مصطفیٰ ہے میں یہاں پہ صرف ایک لمحے کے لیے ایک جملہ آپ کے سانے کہنا چاہتا ہوں اور گھر جا کے اسے سوچئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے تو شاید کہ میری بات آپ کے دل تک پہن جائے جو کہنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں کہ ماحول ایسا ہے بس پردے پردے میں کہہ کے گزر جاؤں گا ہمارے یہاں یہ جو نوجوان دوست سکولوں میں جاتے ہیں تو جب پہلی پہلی اردو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس میں شروع میں حمد ہوتی ہے اور بعد میں ناتھ ہوتی ہے اور ہمارے پیپر میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں اور ناتھ کسے کہتے ہیں تو جواب میں لکھنے والا طالب علم لکھتا ہے کہ اللہ کی بیان کی جائے تعریف تو حمد ہے رسول کی بیان کی جائے تو ناتھ ہے میں ہاتھ بان کے کہوں گا یہ تمہاری تقسیم ہے کہ اللہ کی حمد ہے اور مصطفیٰ کی ناتھ ہے ورنہ محمد اس کی کرے تو حمد ہے وہ محمد کی کرے تو بھی حمد ہے اللہ اکبر محمد نکلا ہی حمد سے ہے جس کی سب سے زیادہ حمد بیان کی جائے جس کی سب سے زیادہ حمد بیان کی جائے ہم نے تعریف لکھی نہیں ہے حمد وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ہو اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھ کے بتایا ہے اس کی کرو تو سمجھو میری ہو گئی اس کی تعریف کرو میں اپنی ہم تصبر کروں گا اس لئے میں اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں مجھے اپنی تعریف کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں تم اس کی بیان کرو میں اسی پہ راضی ہوں نہیں او میں پھر ایک اور بات آپ کے سامنے پریشان تو نہیں ہو رہے آپ اپنے آپ کسی بندے کے پاس چلے جائے نا وہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا ہوگا آپ اسے کہیں نماز کیوں پڑھی ہے تو وہ کہے گا اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اس لئے نماز پڑھی روضہ رکھ کے بندہ افتار کر کے فارغ ہو اس سے پوچھو روضہ کیوں رکھا ہے وہ کہے گا اللہ کی رضا کے لئے کوئی حاجی حاج کر کے باپس آئے اس سے پوچھو تو حاج کرنے کیوں گیا تھا وہ کسی لئے بھی گیا ہو جواب میں یہی کہے گا اللہ کی رضا کے لئے بس کہنا صرف اتنا ہے ساری کائنات مل کر جسے راضی کرنے کی کوشش کرے وہ اللہ ہے اور اللہ جسے راضی کرنے کی کوشش کرے وہ محمد ہے اللہ اکبر خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے صوف یعطی کا رب و کا فتردہ تیرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تُو راضی ہو جائے تیرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تُو راضی ہو جائے اب یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں تیرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تُو راضی ہو جائے اور یہ کب کہہ رہا ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے تب کہہ رہا ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے کہ تیرے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تُو راضی ہو جائے عجیب بات ہے ساری کائنات محمد کی رضا کے لیے بنا کے پھر کہہ رہا ہے میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تُو راضی ہو جائے نہیں تبا جو فرمائی آپ نے میں نے بڑا زملہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے ساری کائنات پہلے بن چکی ہے نا اور پوری کائنات کس لیے بنی ہے لَوْلَاقَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ اگر تُو نہ ہوتا میں یہ کائنات بناتا ہی نہ ساری کائنات اس کے لیے بنا کر بلکہ جملہ بدل کے کہوں ہم تو لفظ کہتے ہیں نا کہ ہم ساری کائنات تیرے قدموں میں نچھاور کر دیں گے اس نے ساری کائنات محمد کے قدموں میں نچھاور کر کے کہتا ہے ابھی بھی تھوڑا ہے مجھے موضوع بدلتے ہوئے دیر نہیں لگی مصطفیٰ کو ایسے سنو جیسے مرتضا کو سنتے دنیا کو پتہ لگے مصطفیٰ کو سنا کیسے جاتا ہے کیونکہ کائنات میں صرف ہم ہیں جو مصطفیٰ پڑھنا جانتے ہیں ورنہ دنیا کو اتنا ہی مصطفیٰ پتا ہے نہ دھانا تھا نہ پانی تھا نہ بھوریا تھا نہ بستر تھا نہ اڑھنا تھا نہ بچھونا تھا یہ لوگوں کا مصطفیٰ ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ہمارا وہ مصطفیٰ ہے جس کے صدقے سب کچھ ہیں سلامت رحمہ مولا آپ کو ذات عطا فرما ساری کائنات اسے راضی کرنے پر وہ ساری کائنات اس کے لیے بنا کے پھر اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آج اس ممبر پہ بیٹھ کے پورے چیلنج سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ ہر دل میں یہ جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اللہ کرے کہ پہنچ جائے اور آپ کے دلوں سے ویسے دعا نکل آئے جیسے میں چاہتا ہوں ساری کائنات اس نے مصطفیٰ کے لیے بنائی محمد سجادی ڈاکٹ صاحب اس نے پوری کائنات اس کے لیے بنا دی اور یہ کہ میں نے تیری رضا کے لیے بنائی ہے ساری کائنات کو دیکھ کر مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے کہ میں راضی ہوں سب کچھ وہ اس کے لیے بناتا رہا سب کچھ اسے دیتا رہا لیکن مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا اتنا کچھ اللہ نے کیا اور مصطفیٰ کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ میں راضی ہو گیا لیکن ایک دن یہ لفظ نکلا کہ وہاں سے ایک وسیقہ نازل ہوا ایک صفحہ نازل ہوا ایک صفحہ نازل ہوا جس میں لکھا ہوا تھا مصطفیٰ مرتضاء کو خوش خبری دے میں نے اس کے شیعوں کو بخص دیا ہے میں نے اس کے شیعوں کو بخص دیا ہے اس دن مصطفیٰ نے کہا میرے اللہ میں آج رازی ہو گیا یا علی یا علی سارے ملکے نعرہ ہیں حیدری جس دن علی کے چہنے والوں کی بخشش کی سند آئی اس دن مصطفیٰ نے کہا میرے اللہ میں آج رازی ہو گیا اب سمجھ آئی وہ کیا کہہ رہا تھا میرے حبیب ساری کائنات بنا دی ہے نا ابھی تک تُو نے مجھے رضا کی سند نہیں دی تو میں تجھے وہ عطا کروں گا کہ تُو رازی ہو جائے گا اللہ خطبر سلامت رہے مولا آپ کو ذاتہ عطا فرمائے یہ تو جملہ مطرزہ تھا جو سامنے آ گیا اور میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ساری کائنات اس کی حمد بیان کرتی ہے وہ اس کی حمد بیان کرتا ساری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے کسی بھی ہستی کی تعریف دو ذریعوں سے ممکن ہے تیسرا کوئی ذریعہ ہی نہیں پریشان تو نہیں ہو رہے آباد ہے ہاں ہر ہستی کی تعریف کے دو ذریعے تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہ دو ذریعے کیا ہیں یا اس بندے کے نسب کی تعریف کی جاتی ہے یا اس بندے کے حسب کی تعریف کی جاتی ہے نسب کہتے ہیں باپ دادا کیسے تھے حسب کہتے ہیں اپنا چال چلن کیسا تھا اب مصطفیٰ کیوں کہ کامل ہے حمد بیان کرنے والا اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا مصطفیٰ کا نسب بھی بے مثال ہوگا مصطفیٰ کا حسب بھی بے مثال ہوگا اس سے پہلے کے نسب اور حسب پہ دو جملے کہوں ایک جملہ پہلے قرآن مجید سے لے کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں مصطفیٰ کا نسب اتنا پاک ہے اتنا تعریف کے لائق ہے کہ اس نے قرآن میں کہا وَتَقَلَّبُقَ فِسْسَاجِدِينَ اے میرے حبیب تیرے سارے اجداد سجدہ کرنے والے ہیں اللہ اکبر جنہیں اللہ اپنا ساجد ماننے نہیں توجہ فرمائی آپ نے ایک لازم جنہیں اللہ اپنا ساجد تسلیم کرے سجدہ تو سارا زمانہ کرتا ہے لطف تو تب ہے جب وہ تسلیم کرے میں نے کبھی آپ کے سامنے جملہ کہا تھا ہم سارے اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہے نا ہم سب اللہ کے بندے ہیں کسی کو شاک تو نہیں لیکن لطف تو تب ہے جب وہ کہے کہ میرا بندہ ہے اور جب وہ کہتا ہے نا کہ میرا بندہ ہے پھر وہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ اشراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ آسان ترجمہ کروں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اپنے تک لے گئی سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو میراج پہ لے گئی اس کا مطلب ہے اپنا وہ ہوتا ہے جو میراج کرے اللہ کا اپنا وہ ہوتا ہے جو میراج کرے اب اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا اللہ کا ساجد ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اللہ جنہیں کہہ رہا ہے یہ ہے میرے ساجدین یہ ہیں میرے ساجدین تو نسب اتنا مضبوط کہ اس نے کہا کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا اور حسب میں نے کہا اپنا چال چلن اپنا حسب اتنا مضبوط ہے کہ وہ جسے ہم سجدے میں نہیں رکو میں کہتے ہیں سبحان رب العظیم وابحمد ہی وہ عظیم اللہ کہہ رہا ہے انکا لا علا خلق عظیم سلامت رحمہ اللہ آپ کو ادتا فرمایا اے میرے حبیب تیرا کردار عظیم ہے جسے رب العظیم کہے کہ تیرا کردار عظیم ہے وہ محمدہ ہے وہ مصطفیٰ ہے لیکن نسب بھی مضبوط ہے حسب بھی مضبوط ہے نسب اتنا مضبوط ہے میرے شیعہ سننی دوستو مصطفیٰ کے نسب کے بارے میں زبانے دراز کرنے والے میں انہیں جملہ کہنا چاہتا ہوں ان کے سامنے مصطفیٰ کا نسب اتنا مضبوط ہے تقریر میں نے سفیر شاہہ مشکل شروع کر دی ہے نسب اتنا مضبوط ہے میرے رسول کا کہ میرے رسول نے ساری زندگی شیعر نہیں کہے لیکن ایک شیعر پوری زندگی میں مصطفیٰ نے کہا ہے اور وہ کافروں کے سامنے اپنے نسب کی دلیل پیش کرتے ہوئے میرے نبی کافروں میں تقریر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں کسی نے سامنے سے کہہ دیا ہمیں آپ کی نبوت پر اعتبار نہیں ہے آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں رسول نے جواب میں نبوت کی دلیل میں شیعر پڑا رسول نے فرمایا انا نبیو لاکزب کمجو انا نبیو لاکزب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے سب نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہا انا نبیو لاکزب انا نبنو عبد المطلب اللہ اکبر یا علیہ وسلم سلامت رحمہ علیہ وسلم آپ کوئی غلط اعتا فرما میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں دلیل کیا ہے یا نہیں میں یہاں پہ ایک اور جملہ آپ کے سامنے کہوں نبی نے اپنی نبوت کی دلیل کیا پیش کی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اب جو شریعت کو اتنا سا بھی جانتے ہیں ان کے سامنے مسئلہ ذرا کھول کے بیان کر دوں نبوت کی دلیل ہوتی ہے موجزہ اب جو فرمائیے گا نبوت کی دلیل کیا ہوتی ہے موجزہ جو اللہ کی طرف سے نبی بن کر آتا ہے وہ کیا پیش کرتا ہے موجزہ دلیل کے طور پر کہ یہ میرا موجزہ ہے کہ جو ثابت کر رہا ہے میں نبی ہوں اور سلطان الانبیاء اپنی نبوت کی دلیل عبد المطلب کو پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب نبی کی نگاہ میں عبد المطلب اللہ کا موجزہ ہے اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا کو ذات عطا فرمائے مصطفیٰ کی نگاہ میں عبد المطلب اللہ کا موجزہ ہے اور یقیناً موجزہ ہے بس دو باتیں سنو اور میں تقریر کو آگے لے کے چلوں یہ جو عبد المطلب یہ جو حسنی ہے کیوں نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ہونا میری نبوت کی دلیل ہے خود جناب مطلب عبد المطلب نے یہ واقعہ بیان کیا پریشان تو نہیں آمد رہا ایک سلوات بلاندر پڑھ دے آل محمد کی ذات جناب عبد المطلب نے رشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا ابھی مصطفیٰ دنیا پہ نہیں آئے خواب اس وقت کا ہے بیان اس سے کر رہے ہیں جب مصطفیٰ آگئے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری پوشت سے ایک دراخت ہوگا ہے ایک شجر ہوگا ہے اور وہ اتنا بلاند ہوا کہ اس کی شاخیں پھیلتے پھیلتے عرب و عجم میں مشرق و مغرب میں پھیل گئیں وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا عرب و عجم اس دراخت کو سجدہ کر رہے تھے اللہ اکبر سلامت رحمہ اللہ کو جاتے عطا فرمائے میں نے دیکھا کہ عرب و عجم اس دراخت کو سجدہ کر رہے تھے مصطفیٰ وہ دراخت کیا تھا مسکرا کے قریب جا کے اپنے دادا کو سینے سے لگا کے کہا وہ شجر میں ہوں اللہ اکبر سلامت رہے یا علیہ وہ شجر میں ہوں جسے زمانہ سجدہ کرے گا جسے زمانہ سجدہ کرے گا آج شرق کے فتوے لگانے والے مولوی سے جا کے پوچھ نہیں میں ایک اور بات کرتا ہوں تاکہ فتوے کی زبان بند کر سکوں آپ نے باقیہ کتابوں میں بھی پڑھ رکھا ہوگا اور سن بھی رکھا ہوگا ایک ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا کعبے پہ حملہ کرنے کے لئے اب راہ اس نے پہلے یمن میں ایک نقلی کعبہ بنایا جب لوگوں نے نقلی کو نہیں مانا تو یہ اصلی کو گرانے آ گیا نہیں تا وجہ فرمائی آپ نے جب لوگوں نے نقلی کو نہیں مانا تو یہ اصلی کو گرانے آ گیا یہ دنیا کا طریقہ ہے نقلی کو نہ مانا جائے تو وہ اصلی کا گھر گرانے آ جاتے ہیں یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبہ گرانے آ گیا اس کا جو اپنا ہاتھی تھا جس پہ یہ بیٹھتا تھا وہ سفید رنگ کا ہاتھی تھا سفید رنگ کی ہاتھی پر بیٹھ کر خود اور باقی سارے ہاتھی ساتھ اس نے مکہ کے باہر اپنا پڑاؤ کیا اپنا شاہی خیمہ لگوایا اور باہر کچھ اونٹ سے وہ اونٹ اس نے اپنے قبضے میں کر لیے دو سو اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے اب یہ کہتا ہے کہ شام کے بعد میں اپنے خیمے کا دربازہ پردہ ہٹا کر بیٹھا ہوا تھا باہر کا نظارہ کر رہا تھا کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا ایک بڑی وجی شخصیت میری جانب چلتی چلی آ رہی ہے وہ جیسے جیسے میری طرف چلتے چلے آ رہے ہیں میری حیرانگی میں میرے تاجب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ابراہ ایسی کون سی چیز دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے تیرے تاجب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہنے لگا میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہا ہے ارد گرد کے درخت اسے سجدہ کر رہے ہیں اللہ اکبر سلامت رحمہ اللہ آپ کو عزت نے عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھیں ارد گرد کے درخت سارے اسے سجدہ کر رہے ہیں اور جب وہ میرے خیمے کے قریب پہنچا تو میرے خیمے کے باہر میرا سفید ہاتھی بندہ ہوا تھا جیسے ہی وہ میرے خیمے کے قریب پہنچا میرا ہاتھی سجدہ کرنے لگا ہائے ہائے اللہ اکبر میرا ہاتھی اسے سجدہ کرنے لگا کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا ہے میرا اور مجھے کبھی سجدہ نہیں کیا یہ اسے سجدہ کر رہا ہے یہ آنے والا ہے کون کہدہ جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوا اس کی حیبت اتنی مجھ پہ تاری ہوئی میں نے تخت چھوڑا میں نے انہیں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور اب ان سے سوال کیا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں میں آپ کو دیکھ کر آپ کے روپ اور دب دبے کی وجہ سے میں خود زمین پہ آ گیا آپ کو یہاں پہ بٹھا دیا اور یہاں پہ اب رہا کا ایک اور بیان ہے کعبہ گرانے آیا تھا نا وہ کہدہ جب میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا کہ درختوں نے بھی سجدہ کیا ہاتھیوں نے بھی سجدہ کیا تو میں نے یہ تیہ کر لیا کہ اگر اس نے کہا کہ کعبہ نہ گراؤں ہائے ہائے اگر اس نے کہا کہ کعبہ نہ گراؤں تو میں نہیں گراؤں گا کہتا وہ سامنے آکے بیٹھے میں نے کہا کیسے آنا ہوا پلٹ کے کہنے لگے وہ میرے دو سو اونٹ کہ وجہ میرے دو سو اونٹ تو نے کبزے میں کر لیے ہیں وہ اونٹ چھوڑ دے قسم خدا کی جیسے آپ چھپ ہو گئے بیسا سکتا آپ رہا پہ چھا گئے بلکل چھو پیشے ہیران جنابی عبد المطلم نے کیا ہوا سام بھی سوں گیا تجھے خاموش ہو گیا کہنے لگا اتنی بڑی وجی شخصیت کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ کہیں گے تو میں کعبے کو نہیں گراؤں گا اور آپ نے کعبے کی بات ہی نہیں کی آپ کو کعبے سے زیادہ اپنے اونٹھوں کی فکر ہے کعبے سے زیادہ اپنے اونٹھوں کی فکر ہے جنابی عبد المطلب نے پلٹ کر جملہ کہا انا رب العیبالے سون اونٹھوں کا رب میں ہوں کعبے کا رب کوئی اور ہے اللہ حاکم کہ اگر میں کہوں گا کہ کعبے کو نہیں گراؤ تو تو نہیں گرائے گا پلڑ کے کہنے لگا میں نے آتے ہوئے دیکھا درختوں نے بھی آپ کو سجدہ کیا ہائے ہائے درختوں نے بھی آپ کو سجدہ کیا میں نے آتے ہوئے دیکھا کہ میرے ہاتھی نے بھی آپ کو سجدہ کیا اس وقت جناب عبو طالب نے مسکر آ کے کہا سون تو نے صرف سجدے دیکھے یہ نور نہیں دیکھا ہائے ہائے تو نے صرف سجدے دیکھے ہیں یہ نور نہیں دیکھا کہ یہ نور کیسا ہے فرمایا اسی کی وجہ سے تو سجدہ ہو رہا ہے اس نور کی وجہ سے تو سجدہ ہو رہا ہے کہنے لگا کس کا نور ہے فرمانے لگے یہ میری نصر سے دو آئیں گے ایک نبی ہوگا ایک ولی ہوگا دیو یہ ان کا نور ہے جسے سجدہ ہو رہا ہے یہ ان کا نور ہے جسے سجدہ ہو رہا ہے اب جملہ میں نے صرف ایک کہنا ہے اور اس کے بعد ایک کہہ کے چھوڑ نہیں دوں گا یہ ایک یہ سجدہ اس نور کی وجہ سے ہو رہا ہے اب جملہ کہوں جس نور کی وجہ سے عبد المطلب کو سجدہ ہو رہا ہے تو توحید کو فارق نہیں پڑتا تو اگر میں اس نور کو سجدہ کر لوں سلامت رہے مولا آپ کو ازادہ اطاف فرما حسین کی ماں آپ کو سلامت ایک سلوات پڑھیں باب آدھے بلند علی محمد کی ذات لیکن ایک بات یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو سارا نصب ہے نا مصطفیٰ کا یہ نصب اس لیے ہے کہ یہ اس دنیا کی ضرورت ہے توجہ اس جملے پہ نوجوان دوز میری طرح متوجہ رہیے گا یہ نصب اس دنیا کی ضرورت ہے ورنہ اپنے ماں باپ تو اپنے رہ گئے میرا نبی تمام انسانوں کے باپ آدم سے پہلے کا نبی ہے آدم سے پہلے کا اور خود میرے کتاب میں یہ لفظ اگر موجود نہ ہو تو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں ارشاد فرماتے ہیں تمام نبیوں کی تخلیق سے چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے میرے نور کو تک نہیں ایک اور جملہ آپ کے سامنے عرض کروں اور وہ برادران کی طرف سے حوالہ دے کے عرض کر دوں رسول کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں میں نبی کے پاس پریشان تو نہیں ہو رہے آپ میں نبی کے پاس مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مسجد نبی میں علی داخل ہوئے جیسے ہی علی داخل ہوئے علی کا چہرہ دیکھ کر نبی مسکرائے اور مسکرائے کر نبی نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ یا من خلق اللہ قبل آدم بے اربعین علا فآمن اس پر سلام جسے اللہ نے آدم سے چالیس ہزار سال پہلے بنایا اللہ اکبر سلامت رہے جس کا وسیع بھی آدم سے پہلے ہے وہ مصطفیٰ کب سے ہوگا جس کا وسیع آدم سے پہلے ہے یہ وہ نور ہے دنیا اس بحث میں ہے نا کہ یہ خاک ہے یا بشر ہے میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے سامنے کہہ رہا ہوں میں آج تاکہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا محمد بنا کس دیر سے ہاں ہاں ورنہ اگر کوئی کسی چیز سے بنتا ہے نا مثلا آدم کے بارے میں خدا وند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم من ترابن ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا مٹی تھی تو آدم بنا سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا خلق اللہ جانا من مارج من نار ہم نے جنوں کو آگ کے شولے سے پیدا کیا آگ تھی تو جن بنے خلق اللہ الملائکت من النور اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا نور تھا تو ملائکہ بنے اب مصطفیٰ اللہ نے کس چیز سے مصطفیٰ کو بنایا جو یہ کہہ رہا ہے اولو ما خلق اللہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا ہے تو پھر کس چیز سے بنایا ہے کوئی کسی چیز کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا پھر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جیسا وہ ہے سلامت رحمہ اللہ کو جاتا فرمایا بس سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان جیسا وہ ہے ویسا یہ ہے حتیٰ کہ اس کے بارے میں ایک اور فیصلہ بھی بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے زندگی مخلوق ہے محمد اول مخلوق ہے تو وجہ فرمائے ابھی زندگی نہیں تھی مصطفیٰ تھا زندگی ہوگی تو کوئی زندہ ہوگا نہیں تو وجہ فرما رہے زندگی ہے تو میری زندگی ہے تو میں زندہ ہوں اس کا مطلب زندہ ہونا زندگی ہوگی تو کوئی زندہ ہوگا زندگی نہیں تھی مصطفیٰ تھا زندگی نہیں تھی مصطفیٰ تھا تو پھر ویسے لکر کیا تھا زندگی نہیں تھی مصطفیٰ تھا تو کیا تھا جیسے بغیر زندگی یہ وہ ہائی تھا ویسے یہ تھا تو اس نے اپنے ذکر کو اس سے متصل کر دیا بس سمیت رہا ہوں اپنے بیان کو ایک نتیجے پہ اس نے متصل کر دیا ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اور خود درشاد فرمائے میرے حبیب میں اس وقت تک اپنا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا جب تک کہ کوئی تیرا ذکر نہیں کرے گا میں اس وقت تک اپنا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا جب تک کہ ساتھ کوئی تیرا ذکر اس کا مطلب وہ اس کے بغیر ذکر قبول اور یہ اس کے بغیر نہیں کرتا آخری جملہ اور اسی پہ میری بات تمام ہو گئی کہ کیسے وہ اس کے بغیر نہیں کرتا یہ اس کے بغیر نہیں کرتا اور ان دو میں کوئی تیسرا بھی ہے ختم ہو رہا ہے بیان اب جا کے اس جملے کو سننا رسول اللہ نے امیر کائنات کو ایک انگوٹھی دی جس میں ایک نگینہ لگا ہوا تھی اور کہا کہ یا علی جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ توجہ جاؤ اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آؤ علی گئے سنار کو دیا اس پر لا الہ الا اللہ لکھو اس نے لکھا جب علی لینے گئے توجہ اس نے کہا تھا نا مجھے اپنا ذکر تیرے بغیر قبول نہیں توحید مزاج علی نے انگوٹھی دیکھی پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوا اور آپ کیا سن رہے ہیں توحید مزاج علی نے انگوٹھی دیکھی اور پلٹ کے کہنے لگے سن سنار اکیلہ لا الہ الا اللہ اچھا نہیں لگ رہا محمد الرسول اللہ بھی لکھ رہا آئے آئے اکیلہ لا الہ الا اللہ اچھا نہیں لگ رہا محمد الرسول اللہ بھی لکھ اس نے محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیا علی نے انگوٹھی لا کے رسول کو دی جالی میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھو آئے رسول اللہ آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھو وہ جو کہتا ہے اسے اپنا ذکر آپ کے بغیر اچھا نہیں لگ رہا اللہ اکبر اس لیے میں نے محمد الرسول اللہ لکھوا دیا کہا چھالی پھر جو اس کی مرضی وہ تیری مرضی جو تیری مرضی وہ میری مرضی جملہ سنیے گا جس کے لیے ساری محنت کر کے آیا ہوں وہ اس کے بغیر قبول نہیں کرتا یہ اس کے بغیر قبول نہیں کرتا مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ لکھوایا علی نے محمد الرسول اللہ رکھوا دیا رسول نے اپنی انگوٹھی اپنے سرحانے کے نیچے رکھ دی جب صبح ہوئی رسول نے جونگوٹھی نکال کے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے علی و علی اللہ یا علی سلامت رحمہ اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نیچے علی و علی اللہ آپ دونوں دیکھ رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے میں نے لا الہ الا اللہ لکھوایا دوسرا کہہ رہا ہے میں نے محمد الرسول اللہ لکھوایا یہ دوسرا چملہ کس نے لکھوایا کہ یکہ یک جبریل لازل ہوئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ اللہ بعد درود و سلام ارشاد فرما رہا ہے یا محمد قطبتا ما عردتا اے محمد جو تُو نے چاہا وہ تُو نے لکھوایا یا علی قطبتا ما عردتا اے علی جو تُو نے چاہا وہ تُو نے لکھوایا وَقَطَبْنَا ما عردْنَا اور جو میں نے چاہا وہ میں نے لکھوایا اللہ اکبر جیو سلامت رہے مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے اور باست جملے پہ میری گفتہ کو ختم ہو گئی علی و علی اللہ ہے اللہ کی چاہت علی و علی اللہ ہے لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کی چاہت محمد الرسول اللہ علی کی چاہت علی و علی اللہ اللہ کی چاہت اب خیال رکھنا جس نے علی و علی اللہ نکالا اس نے اللہ کی چاہت کو نکالا اور جس نے چاہت کو نکالا وہ فیصلہ خود کرے اس کا بنا کیا ہے اللہ اکبر سلامت ہے مولا آپ کو ذاتا وہی جو اللہ کی چاہت تھا اسی کی بیٹیاں شام کے بازار میں حجر و علی اللہ مولا آپ کی حائے قبول کریں نبی کی بیٹی اور شام کا بازار رونے کے لیے اتنا جملہ بھی کافی ہے ہاں ساری زندگی اسی بات پہ روئیں زینب اور شام کا بازار ہمارے رونے کے لیے یہی بہت کافی ہے بس مختصر سی آزری تاکہ مجلس کا مقصد پورا ہو جائے ایک دن کوف شہر میں جب میرے مولا کی حکومت تھی اور یہ بالکل زندگی کے آخری دن چالے سجری کا رمضان اپنی بیٹی کو اپنے پاس بھلایا اور بھلا کر کہا سولہ رمضان چالے سجری میری بیٹی آج مجھے آپ کے نانا رسول کی زیارت ہوئی ہے اچھا ہوگا عجر حکم اللہ محلہ آپ کی حائے قبول کریں اچھا بابا جان تو پھر کیا ہوا آپ نے کیا کہا نانا سے نانا نے کیا کہا آپ سے علی جیسے بادشاہ نے قیامت کا جملہ کہا زینب جیسی بیٹی کی دھار نکل گئی علی نے کہا میری شہزادی جیسے ہی آپ کے نانا میرے سامنے آئے میں نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں تھک گیا عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ اللہ جانے علی پہ وہ کون کون سی مشکلیں آئیں گے علی وہ کہنا پڑا کہ میں تھک گیا رو پڑی علی ابی بی اور کہا بابا پھر نانا نے کیا کہا کہا میری شہزادی یہی بتانے کے لیے آپ کو گلایا ہے جیسے ہی میں نے کہا نا میں تھک گیا آپ کے نانا نے مجھے سینے سے لگا کے کہا یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں عجر حکم اللہ یا علی میں تجھے لینے آیا ہوں یہ جملہ سننا تھا جناب زینب نے پلٹ کے بابا پہ عجیب سوال کیا اور وہی سوال ہمارے رونے کے لیے کافی ہے کہا بابا ایک دفعہ پھر بتائیں آپ نے کیا کہا نانا نے کیا جواب دیا علی نے کہا میں نے کہا میں تھک گیا آپ کے نانا نے کہا میں تجھے لینے آیا ہوں یہ سننا تھا جناب زینب نے کہا بابا آپ تھک گئے نا آپ نے نانا سے کہہ دیا کہ میں تھک گیا اور نانا نے کہا کہ میں لینے آیا ہوں بابا ایک دفعہ مجھے بتائیں جب میں تھک جاؤں گی مولا تری ہائے قبول کریں جن کی ہائے بلند ہوئی ہے سوائے گمہ حسین میں کسی گم میں رونہ نصیب لاؤں بابا جب میں تھک جاؤں گی میں کسے کہوں گی کہ میں تھک گئی اپنی بیٹی کو سینے سے رگایا اور رو کے کہا زینب زمانہ تھک جائے تو نہ تھکنا عجروں کو ملاللہ زمانہ تھک جائے زینب تو نہ تھکنا اگر دودھ تھک گئی نہ تیرے نانا کا دین بچے گا نہ تیرے بابا کی محنت بچے گی نہ تیرے بھائی کی محنت بچے گی زینب تو نہ تھکنا بس ایک روایت پڑھنی ہے بس ادھر سے علی نے کہا زینب زمانہ تھک جائے زینب تو نہ تھکنا زینب نے اپنے بابا کی بات کو پلو سے باندھ لیا پھر زینب مدینہ سے مکہ آگئی اجروں اللہ اس سے مختصر میں کھر نہیں سکتا مکہ سے زینب کربلا آگئی کربلا میں ساتویں محرم سے پانی بند ہو گیا دسویں محرم کو صبح سے لے کر شام تک حسین لاشیں اٹھانا رہا زینب وہ لاشوں پہ پین کرتی رہی لیکن علی کی بیٹی کی زمان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی شامِ غریبہ چلے ہوئے خیموں سے اہلِ بیت کے یتیموں کو اکٹھا کرتی رہی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی کربلا سے لے کے کوفہ کوفہ سے لے کے شام بے پلان اوٹ ہاتھ یہاں اس سے زیادہ لفظ نہیں ہے میرے پاس شام آگئی زینب کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا میں تھک گئی شام کا بازار پتھروں کی پوچھار عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ نہیں ایک لفظ یوں بیان کر دو تمہارے سامنے شام کے بازار میں اتنے پتھر مارے گئے علی کی بیٹی نے بیٹھ کے بازار ہوں لیکن زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی جنہوں نے شام کی زیارت کر رکھی ہے میری بات کی گواہی دوگے شام کے بازار سے لے کے شام کے دربار تک درمیان کا فاصلہ میں نے ہمیشہ اپنے قدموں سے اپنے گریے کے لیے ناپا ہے کل بہتر قدم کا فاصلہ ہے بہتر قدم کے فاصلے پہ علی کی بیٹی کو بہتر گھنٹے لگ گئے عجرکمالاللہ بہتر گھنٹوں کے بعد بھی علی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گئی عجرکمالاللہ اور میں نہیں جانتا کتنی دیر دربار میں کھڑی رہی لیکن زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا میں تھک گئی قید رہ گئی شام میں زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا میں تھک گئی شام فتح کر کے علی کی بیٹی مدینے آگئے زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا بابا نے کہا تھا نا زہنب تھکنا نہیں زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا میں تھک گئی مدینے داخل ہونے کے بعد اپنے گھر نہیں گئی سب سے پہلے نبی کی قبر پہ آئے اب یہی قیامت کے جملے ہیں اور نبی کی قبر پر آ کر علی کی بیٹی نے اللہ اکبر نبی کی قبر پر آ کر نبی کی بیٹی نے پہلا جملہ عجیب کہا رو کے کہنی لگی نانا جو دور سے آئے وہ توفیل آتے ہیں نولہ دریہ آئے قبول کرے بس رو لے نا بس دو ہی جملے ہیں نانا جو دور سے آتے ہیں وہ توفیل آتے ہیں نانا میں بھی ایک توفال آئی ہوں یہ کہہ کر جناب زینب نے اپنے چادر کے پلو سے کوئی چیز نکالی دیکھنے والوں نے دیکھا وہ حسین کا زخمی گرتہ تھا جس کرتے میں ہر جگہ نیروں کے نشان تھے کرتے میں خون لگا ہوا تھا وہ کرتہ نانا کی قبر پر رکھے کہا نانا پہچانو یہ حسین کا کرتہ ہے نانا پہچانو یہ حسین کا کرتہ ہے کرتے کا نام آنا تھا رسول کی قبر میں زلزل آ گیا قبر سے آواز آئی زینب میں نہیں دیکھ سکتا زینب حسین کا کرتہ اٹھا زینب نے کرتہ اٹھاتے ہوئے رو کے کہا نانا آپ کرتہ نہیں دیکھ سکتے مجھے دیکھو میں ستر قدم پہ کھڑی تھی شیبر خنجر چلا رہا تھا میں رو کے گہ رہی تھی نامار میرے ماں نے چکیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا آپ کا گریہ قبول کریں حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کریں بس آخری لفظ ہے ختم ہو گیا میرا بیان اس کے بعد روانہ ہونے لگی بس آخری جملہ ہے روانہ ہونے لگی نہ نانا کی قبر سے پھر اچانک پلٹی اور پلٹ کے قریب آ کر مجھے معاف کرنا جملہ سکت ہے نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا ابھی آئی ہونا روشن دن ہے نانا سورج نکلا ہوا ہے نانا لوگ موجود ہیں نانا کبھی رات کے انہیرے میں آؤں گی نانا وہ زخم نکھاؤں گی جو آپ کی امت نے مجھے لگائے ہیں نانا نیزے سے چادر اتاری گئی نانا میرا سر زخمی ہے نانا تازیانے مارے گئے میری پوشت زخمی ہے نانا میرے ہاتھوں میں رسیاں عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تری حائے قبول کرے بس ختم ہو گیا میرا بھائیان اب نبی کی قبر سے روانہ ہوئی علی کی بیٹی ایک لمحے کی زحمت ہے تھکنا نہیں نبی کی قبر سے روانہ ہوئی علی کی بیٹی جو ابھی تک تھکی نہیں تھی جلاب فیضہ کہتی ہے جہاں چلنا پڑتا تھا ایسے چلتی تھی جیسے صبر کا پہاڑ چل رہا تھا جس نے بازار میں شام میں نہیں کہا کہ میں تھک گئی جس نے تربار میں نہیں کہا کہ میں تھک گئی جب نانا کی قبر سے نکلی سارے اپنے گھروں کو چلے علی کی بیٹی اس رستے پہ چلی جس طرف ماں کی قبر تھی اب کہتی ہے جناب فیضہ جو ابھی تک نہیں تھکی تھی اب قدم لڑکھنانے لگے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں سے اپنے قدموں کو سہارہ دے کر ایک ایک قدم اٹھاتی گئی اور چند قدموں کے بعد موں کے بال گری علی کی بیٹھی اور پھر ایسے چلی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گیا ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہا اماں نانا کا دین بچ گیا اماں میرے بھائی مارے گئے اماں میرے بیٹے مارے گئے اماں میں تھاک گئے مومن ان تشریف رکھو